اسلام علیکم جناب آج جناب کیمرہ پکڑا ہوئے منجر صاحب نے اور ہم آج دونوں ویڈیو میں آپ کے سامنے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بچوں کے لیے کھلی جگہ کتنی ہونی چاہیے اور کس طرح کی ہونی چاہیے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں کھلی جگہ نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں تو یہ منجر صاحب پہلے آپ کو دکھاتے ہیں گراؤنڈ اس کے بعد پھر آگے بات چیت کرتے ہیں جو ہم نے بچوں کے لیے بنایا ہے میں انسان وہاں ہوں دے اچھا جی یہ ہوگے سارے بچے اور یہ ان کے لیے ہم نے بنا دیا ہے یہ سارا گراؤنڈ ٹھیک ہے جی یہ ان کے لیے کافی وسیع گراؤنڈ ہم نے بنا دیا ہے یہ بچے سارے ادھر کٹھے ہوگئے ہیں چلیں گی اچھا جی فران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ بنانے کا کیا مقصد ہے کیا فائدہ ہے کیونکہ پہلے بچے تھے ایک کمرے میں چھوٹی جگہ میں اب یہ اتنی جگہ انہیں دے دیا تو اس کا کیا فائدہ ہونے ہوگا اور اگر یہ نہ دیتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا تھا یہ پوچھتے ہیں فران بھائی سلام علیکم فران بھائی والیکم السلام شاہ صاحب یہ فران بھائی یہ اتنی جگہ آپ نے دے دیا ہے اس کا کیا مقصد ہے شاہ صاحب جو ہم نے بچوں کو جگہ دیئے نا وہ تقریباً ہے کوئی نا تین اکنال اچھا تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی کھولی جگہ ہوگی نا اتنے کم جراسیم پیدا ہوں گے اور جتنے کم جراسیم پیدا ہوں گے اتنی کم بیماری ہیں دوسرے نمبر کے اوپر بچے جتنے زیادہ بچوں کی جو پہلے تقریباً تین ماہ ہوتے ہیں اس میں بچہ کھیلتا بہت زیادہ ہے اس کا صرف دودھ پینا کھیلنا اور سونا یہ تین کام ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بچے کو کھیلنے کے جتنی زیادہ جگہ وسیدیں گے نا اتنی جلدی وہ خوراک حضم کرے گا اور اتنی زیادہ سکین ٹیک ہوگی اتنے اس کے جو اسٹامک کے مسئلے وہ ختم ہو جائیں گے جب بھی کوئی اسٹامک کا مسئلہ بانتا ہے نا تو آپ جانور کی اکسر سائز بڑھا دیں تو بغیر میڈیسن سے جانور کے اسٹامک کا مسئلہ کلیر ہو جائے گا جس مٹیریل سے ہم نے یہ جگہ جو گرونڈ تیار کیا ہوگا نا پہلے ہم کرتے تھے مٹی اور اس کے اوپر ڈالتے تھے گاس اس دفعہ ہم نے تیاربہ کیا کہ ریت ڈالی ہے گرونڈ میں اور تھوڑی سی جگہ میں ہمیں نا ریت نہیں ملی تھی ریت کم ہوگی اس جگہ بھی ہم نے پھر گاس ڈال کے کور کر لیا وہ مٹی والی جگہ تھی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے اسٹیاربے سے کہ بچے جو ریت نا وہ پانچ پرسنٹ کھاتے ہیں مٹی کھاتے ہیں پچھنیویں پرسنٹ تو ریت سے ہمارا یہ ایشو جو بچوں کے کھانے کا مٹی کھانے کا وہ بھی ختم ہو گیا کافی حد تک مٹی زیادہ کیوں کھاتے ہیں مٹی میں سمیل آتی ہے اس وعی سے مٹی زیادہ کھاتے ہیں ہمیں جس چیز میں سمیل آتی ہیں ہم وہ کھاتے ہی نہیں ان کو جو سمیل آتی ہے جو ان کی طرف ان کو رغبت کرتی ہے ہشبو آتی ہے ہشبو آتی ہے تو وہ زیادہ کھاتے ہیں ویسے انسانوں میں یہ دیکھا گیا ہے جس کو مٹی کھانے کی عادتا تو وہ ریت نہیں کھاتا اچھا یہ بھی پکی بات ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو سوچتے ہم نے یہ تیربہ کی آتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی جو ہم نے تین چار تین تینوں میں دیکھا ہے نا یہ کامیاب ہے مزید اس میں اگر کوئی پرابل ہوئی تو ابھی اپنے دوستوں کے سامنے شیئر کریں گی اچھا یہ بدائیں گروتھ میں کیا فرقات ہیں گروتھ میں گروتھ میں ایسے جب بچہ آپ کا پیدا ہوتے ہیں تو اس کی گروتھ ہے جو جانرل اچھی بریٹ کا ہوتے ہیں اس کی گروتھ ہوتی ہے ایک سو سے ڈیٹھ سو گرام تک اچھا جب وہ ونڈا کھانا شروع کر دیتا ہے تو وہی گروتھ اس کی ڈبل ہو جاتی ہے دودھ کی پیدا بار تو اتنی رہتی ہے ادافی خوراک ونڈا جانا شروع ہو جاتا ہے تو بچہ جب ایکسرسائز کرے گا تو وہ جلدی ونڈے کے اوپر آئے گا دودھ سے اس کی انرجی جو آنا وہ کم ہو جائے گی وہ جلدی ونڈا کھائے گا تو اس کی جو اوجری ہے اسٹامے کا وہ جلد تیار ہوگا جب اسٹامے کی جلد تیار ہوگا تو پھر جانور کی گروتھ جو وہ ڈبل ہو جائے گی پہلے ماہ میں جو آپ کو گروتھ آ رہی نا ویسے ہمارے جو پاکستان میں چار رہا ہے دوسرے ماہ کی گروتھ اس سے ڈبل ہو جاتی ہے جانور کی اگر ایک ماہ میں آپ کو پانچ سے چھے کیجی ملا نا دوسرے ماہ میں وہی جانور دس سے بارہ کیجی پہ چلا جائے گا وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ ونڈا کھاتا اور دودھ پیتا ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ ایریا کھول لیا ہے کہ جانور اکسرسائز کریں گے کھیلیں گے ونڈا اور دودھ اچھی طرح حضم ہوگا جانور کی گروتھ اچھی ہو جائے گی اس کا سٹامیک اچھا بن جائے گا اور یہ خود قدرتی طور پر مضبوط بھی ہو جائیں گے پھر جو ہماری بریڈ ہے نا اس کا یہ بھی پرابلم آتا ہے کہ اس کی جو ہڈی ہیں نا وہ ٹیری ہونڈنے شروع ہو جاتی ہیں تقریباً چھ سات ماہ کے اندر کہ جو جانور زیادہ ویٹ کر جاتے ہیں اور ہڈی مضبوط نہیں ہوتی جب آپ ان کو جو گرانڈ اور کھولا ایریا دیتے ہیں ان کی ہڈی مضبوط ہوتی ان کو یہ بھی پرابلم نہیں ہوتا اچھا یہ جو مٹی کھاتے ہیں یہ اگر جگہ زیادہ کھولی ہو باگ دوڑ کریں تو پیچس ہونے ہوتاں لگتے ہیں یا اس طرح پیچس بھی کام ہو جاتے ہیں زیادہ باگ دوڑ کریں پتہ کہ باگ دوڑ کا اور مٹی کا پس میں کوئی ایسا تلک نہیں ہے تلک ہے دودھ کا اور مٹی کا جب آپ دودھ دیں گے تو دودھ کا کام ہے پیٹ کے اندر جو بھی گلازت ہے اس کو ختم کر دینا جو دودھ کا مین کام ہے اور مٹی جو ہے وہ گلازت میں آتی ہے جب جانور مٹی بھی کھائے گا اور دودھ بھی پیے گا تو اس کے پیچس نہیں ختم ہوں گے دودھ نے اس کو صاف کانا شروع کانا ہے مٹی سے اس کے اندر گند کیا نہیں یہ ایک جانور کے پاس جگہ کام ہے وہ ادھر مٹی کھاتا ہے اسے جو پیچس لگتے ہیں اور ایک کے پاس جگہ زیادہ ہے ادھر وہ مٹی کھاتا ہے تو پیچس کس کو زیادہ لگیں گے جب آپ جانور کو جگہ کھولی دیں گے ایکسیسائیز کرے گا اس کو ونڈائی کی خوراک کی لذت آنا شروع ہو جائے گی تو وہ مٹی کھانا چھوڑ جائے گا ٹھیک ہوگا وہ جو خوراک کی خشبو ہوتی ہے وہ اس کو نہیں پتا چالتا ہے اس لئے وہ مٹی کے اوپر جا رہا جاتا ہے جب آپ اس کو خوراک دینا ونڈا دینا شروع کر دیں گے تو وہ مٹی ایٹومیٹیکلی چھوڑ دے گا اچھا تو یہ اگر جگہ کم ہو جی تو وہاں پہ جانور کی کوئی عورت مدافق میں کمی بیشی ہوتی ہے کھولی جگہ گی نہیں سکتا نہیں جگہ جو کم ہے نا اس میں آپ کو دو تین چیزوں کی پرابل مائیں گے آپ نے دیکھا نا کہ پہلے جو آج سے دو تین سال پہلے کا کام تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو نا جو بار چرانے والے تھے آجری لوہ حضرات ان کے جانور اگر کوئی پی پی آر کے مسئلے میں آ بھی جاتا تھا نا تو سارا ان کا ریبر نہیں تباہ ہوتا تھا دو چار جانوروں میں کام کلیر ہو جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جانور بیمار ہوتا تھا وہ باقی جانوروں سے دور کھڑا رہتا تھا ٹھیک ہوگا اور باقی جانور بار خوراہ کھاتے تھے بیمار جانور ایک درخت کے نیچے جہاں ایک سیڈ پہ کسی بھی ایریے میں کھڑا رہتا تھا اس کے جرا سیم دوسرے جانوروں کو نہیں لگتے تھے دوسرے نمبر پہ اوپر یہ دوسرے جانور کو جرا سیم لگتے تھے وہ تازہ آب و ہوا کی وجہ سے ایکٹیو نہیں ہوتے تھے اس لئے وہ ایک دو جانور بیمار ہونے کے بعد اس کی جان چھوٹ جاتی تھے وجہ کیا تھا کہ ایریا کھلا تھا جرا سیم اپنے گردش نہیں کر سکتا یہی چیز اگر پی پی آر آپ کو کلوز ایریا میں آ جائے تو وہ تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ موت ہوتی ہے ایسے سب سے زیادہ جو جرا سیم ہوتے ہیں وہ جانور کے جو مہنگلیں اور پشاو ہے اس کی سمیل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جہاں اس کے مہنگلیں اور پشاو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ جتنی کم جگہ پہ اوپر ہوگا تو اتنے زیادہ جرا سیم تیزی سے حرکت کریں گے جتنی کھولی جگہ ہوگی اتنے کم کریں گے آچھا اب یہ کھولی جگہ پہ آگیا ہے ان کا یہ دودھ بھی زیادہ پیئیں گے جی کیونکہ انہیں بوک زیادہ لگے گی جی جی تو اس میں آپ کے پاس دودھ اتنے ہی رہے گا جی تو پھر انہ دودھ کی کمی واقع ہو جائے گا نہیں دودھ تو ہمارے پاس جتنا ہے ان کا اتنے ہی رہے گا لیکن دودھ زیادہ جب انہیں کو نہیں ملے گا تو پھر یہ ونڈا کھائیں گے ہی کھائیں گے الفا الفا تو یہ اپنی کمی اس سے پوری کر لیں گے اس سے ان کی اوجری بن جائے گی اس کی جو بچے کی خوراک ہے وہ دودھ کے علاوہ دو چیزیں اور بھی ہیں نمبر ایک کے اوپر ہے نمبر دو کے اوپر اس کا کیڈ سٹارٹر ونڈا جب یہ دونے چیزیں ملیں گے تو وہ اپنی علام لاکھ کے رکوائرمنٹ پوری کر لیں گے اس سے بینیفیٹ بھی ہمیں زیادہ ملے گا تو جو کیڈ سٹارٹر ونڈا یہ آپ کس عمر میں شروع کرتے ہیں جی ہم تقریبا کوشش کرتے ہیں کہ جو جانور ہمارا بارہ دن کا ہونا اس کو ہم اپنے ونڈے کیڈ سٹارٹر شروع کر دیں ویسے ونڈا جو رکھنا ہے وہ سات دن کے بچے کو ہم شروع کر دیتے ہیں پہلے چوکر دیتے ہیں جب چوکر کھانا شروع کر دیتا ہے پھر ہم کیڈ سٹارٹر ونڈا شروع کرا دیتے ہیں اس کو اچھا اچھا ٹھیک ہے تو ابھی یہ سارے نار مادہ کٹھے ہیں لیڈا 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 کب کر رہے ہیں جی تقریبا ہم نار مادہ کو تین میں آ کے بعد زیادہ لیڈا کرتے ہیں تین مادہ تک کٹھے رہتے ہیں چلے اور یہ جو کیڈ سٹارٹر ونڈا یہ تو اب لانچ بھی کر رہے ہیں جی تقریبا اب ہم جو ونڈے اپنے لانچ کر رہے ہیں اس میں تقریبا کوئی پانچ چھے اٹ میں ہے ایک تو بچوں کا کیڈ سٹارٹر ونڈا ہوگا ایک عام ونڈا ہوگا پہلے تو ہمارا صرف ٹیم آ رہی تھا اب ایک عام ونڈا بھی ہوگا جو کیپسل کی شکل میں ہوگا جو ونڈے کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں جانوروں کو اور اس کے علاوہ یہ بچوں کا بھی آ جائے گا اور اب جو آج سے ہم نے ہے بھی اپنا لانچ کر دیا ہے کہ الفا الفا ہے گوٹلے انڈ سے اور ان کے دسٹیبیوشنوں سے مل سکتا ہے یہ بچوں کا ونڈا یہ تو بڑا ضروری تھا یہ بچوں کا ونڈا تقریبا میرا نکھا ہے لیکن دس سے گیارہ طریق تاکنا یہ بھی مارکیٹ میں عام کر دیں گے انشاءاللہ سائز چھوٹا رکھیں گے بڑا اس میں سائز یہی مسئلہ بنا ہوگا کہ اس میں سائز کتنا رکھیں لیکن جو ہم نے فارمولا تیار کرنا ہے وہ فارمولا آپ کسی جانور کے اوپر بھی لگائیں گے انشاءاللہ اس کا ارزلٹ بڑا اچھا اور شاندار ہوگا وہ کدب بچوں کا سپیشل لیکن ہوگا وہ بچوں کا سپیشل بچوں کے بعد آپ کسی کو بھی وہ دے سکتے ہیں یہ بچوں کو مچھر لڑتے ہیں بڑے اس کا کیا ہے یہ مچھر کا یار ادھر کوئی حال نہیں ہے صرف دوام گہ رہا ہے لیکن وہ بھی پرمنٹ حال نہیں ہے مچھر کے نقصان مچھر کے نقصان جو چھوٹا بچہ ہے نا داست دین کا اس کے یہ بچارے کے ہون سوچ جاتے ہیں یہ آنکھوں والی پلکیں سوچ جاتے ہیں باقی یہ بردائی بردوش کر جاتے ہیں سروائیو کر جاتے ہیں یہ سروائیو کر جاتے ہیں چلیں یہ تھی ماری چھوٹی سی آج کی ویڈیو جس میں بتایا گیا کہ بچوں کو کھلی جگہ پر رکھنا چاہیے تنگ جگہ پر رکھیں تو ان کے بڑے مسئلے بنتے ہیں بیماری پھیلتی ہے ان کا دودھ حضم نہیں ہوتا دودھ حضم نہیں ہوتا تو وہ پھر ٹھوز گزا پر دیر سے لگتے ہیں جسے ان کا میدہ دیر سے بنتا ہے قوت مدافعت ان کی کمزور ہوتی ہے اور اس سے بھی بچے بیمار ہوتے ہیں عام طور پر جو بچے ٹھوز گزا پر دیر سے لگتے ہیں ان کو پیچس لگ جاتے ہیں پیچس سب سے بنیادی وجہ ہے بکری کے بچوں مشہرہ مواد کی تو اس چیز کو پیچس کو روکنے کے لیے اب یہ بچے جو میں نے اٹھایا ہے اسے بھی پیچس ہیں اب یہ مٹی کھاتا ہے لیکن یہاں پہ آگے یہ کتنا ایکٹیو ہے پیچس ہونے کے باوجود کھلی جگہ ملی ہے تو کھلی جگہ پہ پیچس والے بچے بھی سروائیو کر جاتے ہیں جبکہ جگہ کھلی نہ ہو تو پیچس والے بچے عام طور پر نہیں بچتے اس لیے جگہ کھلی رکھیں نیچے ریت ڈال دیں ریت کا تجربہ ہم نے کیا یہ بچے کم کھاتے ہیں ریت مٹی کی نسبت تھوڑا سامنے گاس بھی ڈالیا جگہ کھلی تھی زیادہ تو سارا گاس ڈالنا مشکل تھا اس لیے بچوں کو کھلی جگہ پر رکھیں جو بچے کھلی جگہ پر رہتے ہیں ان مشہرہ مواد بہت کام ہو جاتی ہے ان کی جو گروت ہے وہ بڑی اچھی جاتی ہے کیونکہ دودھ بھی ان کا حضم ہو جاتا ہے ونڈا بھی زیادہ کھاتے ہیں لوسن بھی زیادہ کھاتے ہیں تو ان کی گروت ریٹ بڑا اچھا یہ تھی ہماری چھوٹی سے آج کی ویڈیو ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ملے اجازت اللہ حافظ